بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹیک ٹاک ہوں گے لیکچر نمبر نو میں خوش آمدید کلاس فورٹ پیارے بچوں ہمارا جو سبق تھا وہ تھا تھی نمبر اور انوان تھا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آج ہم اس کے مشک کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پڑھائی کمپلیٹ ہو چکی تھی ٹھیک ہے تو آج ہم اس کے مشک کریں گے تو آپ لوگ اپنی کتابیں نکالیں اور صفحہ نمبر پندرہ پہ آجائیے شاباش صفحہ نمبر پندرہ پہ آجائیے اور یہاں پر ہے بچوں مشک یعنی سوالات کی جوابات دے یہ آپ لوگوں کے پاس سوالات ہے question number one two three four five پہلے پانچ سوالات کی جوابات ہے مطلب میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں بچوں کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے لکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا مضمون اردو ہے جماعت چارم یعنی fourth class اور انوان ہے رحمت العالمین اور سبق نمبر تین یعنی three سوال نمبر ایک ہے بچوں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا معنی ہے رحمت العالمین کے معنی ہے دونوں عالموں کیلئے یعنی رحمت دونوں عالموں کیلئے رحمت یعنی دنیا اور آخرت دونوں کیلئے رحمت پیاری بچوں رحمت العالمین کا مطلب دونوں جہانوں کیلئے رحمت ٹھیک ہے دونوں جہانوں کیلئے یعنی دنیا کیلئے بھی اللہ تعالیٰ عنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بیجائے اور آخرت یعنی آخرت میں کس طرح آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی شفاعت یعنی سفارش کریں گے ٹھیک ہے اور دنیا میں بھی ہیں دوسرا سوال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کیلئے رحمت بنا کر بیجا گیا حضور ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک تمام مخلوقات کیلئے رحمت بنا کر بیجا گیا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک یعنی دنیا سے لے کر آخرت تک تمام مخلوقات کیلئے اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بیجا گیا ہے ہماری لئے تیسرا سوال ہے طائف کا واقعہ بیان کریں پیاری بچھو طائف کا واقعہ کچھ اس طرح ہے اس میں سوال جواب میں تو شارٹ ہے لیکن یہ بہت لمبا سا سٹوری ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کے لئے جاتے اور پھر وہاں لوگ جو ہوتے مکہ مکرمہ کی مطلب طائف کی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ اسلام کے لئے طائف شہر تشریف لے گئی وہاں کی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتر برسائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کر دیا مطلب بہت شدید زخمی کیا ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرص کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دے تو میں اس بستی پر پہاڑ اُلڑ دوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کی لوگوں کو معاف کیا جب طائف کی لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی مطلب پتر بھی برسائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسم مبارک کو زخمی کیا تو جبرائیل امین آئی فرشتہ اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرص کیا کہ اے محمد آپ مجھے حکم دے دے کہ میں اس مطلب گاؤ پہ پہ پہاڑ جو ہے یہ اُلڑ کر دوں اور پوری گاؤ والوں کو یعنی پوری طائف کی لوگوں کو تباہ و برباد کر دوں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں کرنا لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کی لوگوں کو معاف کیا اور ان سب لوگوں نے اسلام قبول کیا سوال نمبر چار ہے جواب ہے فتح مکہ کی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کی ساتھ کیا سلود کیا جواب ہے فتح مکہ کی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کو معاف فرمایا یعنی اہل مکہ یعنی مکہ کی لوگ کہ جب مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کیا مطلب کامیاب ہو گئی تو کافر لوگ جوتے پھر وہ ڈرے ہوئے تھے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے بدلہ لیں گی لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ساری مطلب ساری لوگوں کو معاف کیا کافروں کو معاف کیا اور ان کافروں نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئی سوال نمبر پانچ ہے غلاموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسا سلوک رواہ رکھتے تھے مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رویہ تھا وہ کس طرح تھا غلاموں کے ساتھ غلاموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بائیوں جیسا سلوک روا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کی بہت زیادہ خیال لگتے تھے جیسے لوگ اپنی بائیوں کے خیال کرتے ہیں پیاری بچوں یہ پانچ سوالات کے جوابات ہیں یہ آپ لوگوں نے اپنی نیوٹ نورٹ بک میں لکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر ہے کسی شخص سوال بہت زیادہ ایزی ہے مطلب حسان ہے اسم کسے کہتے ہیں یہاں پر دیکھیں میں نے لکھا ہے بچوں اسم کسے کہتے ہیں کسی شخص چیز یا جگہ کی نام کو اسم کہتے ہیں مطلب شخص کی جیسے کہ آپ لوگوں کی نام میں چیز کی مثال کی طور پر اس پینسل یہ کیا چیز ہے مطلب یہ پینسل ہے تو اس کا ہم نے نام رکھا ہے پینسل تو اس کو پینسل کو یعنی اس کو بھی ہم اسم کہتے ہیں جگہ ہر ایک جگہ مطلب جیسے لاہور کراچی اسلامباد پشاور سوات ٹھیک ہے ہر ایک چیز کی ہر ایک جگہ اور ہر ایک شخص کی اپنے اپنی نام ہوتے تو اس نام کو ہم کہتے ہیں اسم جیسے آپ لوگ انگلیش میں اسم کو کہتے ہیں ناؤن ٹھیک ہے تو مثلا رحمت حضرت نحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تائف یعنی شہر کا نام ہے جگہ کا نام ہے فرشتہ غلام چرند مدینہ منورہ وغیرہ یہ سارے کیا ہے اسم ہے تو آپ لوگوں نے یہ اپنی نیٹ نوٹ بک میں لکھنا ہے ٹھیک ہے بچوں آجائے کتاب کی طرف دیگئی الفاظ کے مدد سے جملے مکمل کریں رحمت و شفقت امتیازات زیر سایہ یہودی عورت قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیش ہر خاص و عام کیلئے تھی رحمت و شفقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ایک کے لئے تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیش و ختم کر کی مساوات قائم کر دی امتیازات یعنی فرق ختم کر دی اور برابری قائم کر دی حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیش رہنے کو ترجیح دی زیر سایہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کو انہوں نے ترجیح دی دیش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر ملا گوش پیش کرتے ہیں یہودی عورتی رہا وہ یہودی عورتی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش میں زہر ملایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا پانچ نمبر فتح مکہ کی موقع پر سہن کعبہ میں دیش کا اجتماع تھا قریشی مکہ یعنی کعبہ کی سہن میں کونسی گروپ بیٹھے ہوئے تھے قریشی مکہ یعنی مکہ کی لوگ یعنی قریش کی لوگ ٹھیک ہے بچھو یہ آپ لوگ صفحہ نمبر سولہ نکالے پیج نمبر سکسٹین یہاں پر ہے مانے تلاش کرے شفاعت رحمت العالمین عذیت عطاب امتیازات مساوات اونچ نیچ تو یہ پہلے بھی آپ لوگوں نہیں لکھے بچھو لیکن پھر بھی میں آپ لوگ کو دکھاتے ہوں شفاعت سفارش عذیت تکالیف رحمت العالمین تمام جہانوں کے لئے رحمت عطاب غضب قہر غصہ امتیازات تفاریق یا فرق انچ نیچ آلا و آدنا مساوات برابری اچھا یہاں پر ہے بچوں سرگرمی آئی آپ لوگوں کے لئے ایک چھوٹا سا ہمورک میں دے دیتی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق پر طلبہ مضمون لکھے آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے بچوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق پر جملے لکھے مطلب مضمون لکھے اور اس طرح مضمون لکھے کی وہ بیس جملوں پر مشتمل ہو یعنی ٹوئنٹی سنٹرینسز ہو اس میں ٹھیک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کیس طرح تھی ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ یہ سوال اپنی رف نوٹ بک میں لکھے نیٹ نوٹ بک میں نہیں لکھنا ٹھیک ہے اور یہ الفاظ مانے اور پانچ سوالات اور اس ہم کیسے کہتے ہیں اور فلنگ دا بلینکس یہ آپ لوگوں نے اپنے نیٹ نوٹ بک میں لکھنا ہے ٹھیک ہے بچوں تو یہاں تک آپ لوگوں کی تین اسباق کمپلیٹ ہو گئی اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ